ان دور میں راشن کارن مافیا بھرت دوے نے ایک بار پھر مندر کی زمین پر بنی دکان کا پنر نرمان پرارم کر دیا ہے اس کی شکایت لے کر آدھی گوڑ برامن سماش ٹرسٹ کے پدادکاری کلیکٹر کاریلے پہنچے راشن گھٹالا سامنے آنے کے بعد زلہ پرشاہ سن نے راشن مافیا بھرت دوے کی خلاف کاروائی کرتے ہوئے آدھی گوڑ برامن سماش ٹرسٹ کی زمین پر قبضہ کر بنائی دکان کو دوڑا تھا پرشاہ سن کی اس کاروائی کے ایک ورش چار مہا بعد راشن مافیا نے دکان کا نرمان پھر برارم کر دیا ہے اس کے ویروت میں بودھوار کو سماش ٹرسٹ کے پدادکاریوں نے کلیکٹر کاریلے پہنچ کر بھرت دوے کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے ٹرسٹ پدادکاریوں کے نصار بھرت دوے نے پھر دکان کا نرمان کر لیا تو اسے ہٹانا مشکل ہوگا ہم آدھی گوڑ برامن سماش ٹرسٹ موتی تپیلا کے ٹرسٹی گھن ہیں ہمارے ٹرسٹ کی جمین پر پرچین صد انگا دھنمان جی کا ایک مندر بھی ہے اسی مندر پریسر میں پچھلے دنوں راشن مافیا بھرت دوے اور شام دوے نے جو کفجہ کر رکھا تھا وہ پرشاہ سن نے تڑوا کے ہمیں اپنی جمین واپس دلوائی تھی اور اس جمین پر ہم لوگوں نے سمتل کر کے اپنی باؤنٹری وار بھی بنائی تھی اور ہمارا ابھی نکڑ بھوشو مندر کا پنر نرمان کرنے کا اور اس کو بھوے بنانے کا پلان چل رہا ہے پر اسی بیچ ہمیں کل سوچنا ملی کہ بھرت دوے شام دوے اور ان کے ساتھیوں نے بہار کے کچھ آسامادک تطویوں کو لاکر وہاں پر واپس کفجہ کرنے کا پریاست شروع کیا ہے انہوں نے گڑے کھو دے کچھ نرمان سامگری بھی پٹکی تھی لاکر اس کے ورود ہم اور ہمارے ٹیسٹی عدیقش مہدہ اور باقی لوگ ہم وہاں گئے تو انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ درویوار کیا اور انہیں دھونس دی کہ جاؤ تم سے بنے جو کر لو سب پولیس پرشاہ سن ہماری جیم میں ہیں اس لئے ہم لوگ یہاں کلیکٹر صاحب کو گیاپن دینے آئے تھے اور ابھی ہم نے اپر کلیکٹر صاحب کو گیاپن دیا ہے کلیکٹر صاحب کے نام سے کہ اس وشاہ میں سماج کا حیط رکھیں اس سماج میں گلت سندیج جائے گا اور ہم لوگ جو اپنا سمائے نکال کر آتے ہیں مندر میں ہم سب کی آتما کو دکھ ہوگا تو یہی نویدہ نے پرشاہ سن سے کہ جلد سے جلد ان کے ورود ایسی کاروائی کرے کہ دوبارہ ایسا کوئی پرحاس نہ کریں گے اس سمبند میں جب اپر کلیکٹر راجش راٹھور سے چرچا کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ سمبندت عدھکاری کو جانچ کے نردش دیئے ہیں ڈی جی مشرا ایڈوکیٹ جی ابھی گوپال شرما جی آئے تھے میرے پاس جو عدیق چھے ہیں گوڑ برہمن سماج ٹرسٹ کے انہیں یہ گیاپن دیا ہے کہ سب جو پہلے اتکمن ہٹایا گیا تھا وہاں آپس کچھ لوگ جو بھرد دوے ہیں ان کے سرکشن میں اتکمن کرنے کا پریاز کر رہے ہیں تو جو بھی لائن آفیسر ہے میں نے ان کو بولا ہے کہ موقع پہ جائے جاج کریں اور دیکھیں کہ کیا استیتی ہے اور اس کے انصار ویدانی کاروائی کرے ٹرسٹ کے انصار جلا پرشاسن نے کاروائی کے بعد مندر کا قبضہ ٹرسٹ کو سوپا تھا لیکن بھرد دوے سے جڑے آساماجک تتو پتادیکاریوں کو دھمکاتے وہ گالی کا لوج کرتے ہیں فیلال دیکھنا ہوگا کہ راشن مافیاؤں کے خلاف پرشاسن کیا ایکشن لیتا ہے ان دور سے دیوندر مالوی کی ریپورٹ ٹرسٹ کے لیتا ہے